سویڈن میں ترک سفارت خانے کے باہر ایک احتجاج کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سویڈن میں ترک سفارت خانے کے باہر ایک احتجاج کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اسے نظر آتش کیا گیا جس پر ترک حکومت نے اسٹمبول میں سویڈش سفیر کو طلب کیا ترکی نے واقع پر شدید احتجاج کرتے ہوئے سویڈش سفیر کا دورہ بھی منسوخ کر دیا پاکستان نے بھی معاملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا وزیر آسم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھنانے فیل کی اور زور مضمت کی اسے ناقابل قبول اقدام کرا دیا سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ایک بیان میں وزیر آسم شہباز شریف نے کہا کہ دائیں بازو کے ایک انتہا پسند کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھنانے فیل کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے آزادی اظہار کے لبادے کو دنیا بھر کے ڈیڑ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا سابق وزیر آسم عمران خان اور وزیر الہ پنجاب چودری پرویز الہی سمیت ملک کی دینی و سیاسی جماعتوں نے سویڈن میں ہونے والے اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا متعہبہ کیا